بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ وسلی اللہ حمالہ وآلہ محمد السلام علیکم سب دیکھنے والوں کو دعا کروں گا اللہ تارا سب کو خوش آباد رکھیں چلیے کچھن میں دیکھتیں آج کیا بن رہا ہے آج ہمارے کچھن میں بنی رہا ہے جیرہ رائز جیرہ 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 رائز بنانا سے پہلے جائے گا جی اس میں آئل تیل تین ٹی بل سپون ہے جی تیل گرم ہو گئی جی ہمیں سب سے پہلے ہم پیاز شامل کرتے ہیں اس کے دو چھوٹے پیاز ہیں آپ میڈیم پیاز بھی لے سکتے ہیں فرائی ہو چکا ہے جی ہمارا پیاز ہم اس کو نکال لیں گے اب ہم شامل کریں گے ایک ٹی بل سپون ہی را یہ کو ہم فرائی کر لیتے ہیں جی ایک منٹ کیونکہ ہی را کے چاول بننے ہیں نہیں جی اس کو فرائی کرنا ہی پڑتا ہے اب اس میں ہم شامل کریں گے جی بھگوئے ہوئے چاول تین سو گرام یہ گلاس ہے جسے ہم نے چاول ناپے ہیں یہ ڈیڑھ گلاس چاول تھے میں نے آپ کو پہلے بتا دیا ہے تین سو گرام تھے ہم شامل کریں اپنی مرضی کے مطابق گلاس ہم پانی شامل کریں گے یہ وہی گلاس جسے ہم نے چاول کو ناپا تھا یہ دو گلاس ہو گئی جی دو گلاس پانی اور شامل کر لیں تقریباً ڈائی گلاس ہو گئی اس میں ایک ٹی بل سپم سلکہ جا رہا ہے جی جب تیسٹی ہو جائے گا وہ جلتی بن جاتے ہیں اور بہت تیسٹی ہوتے ہیں جیرہ رائس ہمارے چینل پر آپ نہیں ہیں پلیز سبسکرائب کریں اور جیرے والے چاول بنائیں اور مزے مزے سے کھائیں جیرہ رائس کو دم دینے لگیں جی پانچ میٹر ہلکی آنچ پر چلیں جیرہ رائس کو چیک کرتے ہیں جیرہ رائس آپ اس کو بھی اپلے چاول سے بھی بنا سکتے ہیں دیکھیں جی ماشاءاللہ کتنے کھلے کھلے چاول بنائیں کتنے پیارے بنائیں دیکھیں یہ ہمیں فرائی کاجو استعمال کر رہے ہیں ہمارے پر تھوڑے سے سے وہ استعمال کریں یہ دیکھیں یہ ہم ہرا دنیا اور کٹیو لال مریج استعمال کر رہے ہیں جی زیادہ تیسٹی ہو جائے گا یہ جیرہ چاول ساتھ دنیا اور لال مریج بڑے مزے آئے گا ہم فرائی پیا جو کیا تھا نا وہ ڈال رہے ہیں جو نکالا تھا ہم نے پہلے وہ ڈال رہے ہیں وہ ڈالیں یہ دیکھیں یہ کتنا تیسٹی نظر آ رہا ہے کتنی خوبصورت نظر آ رہا ہے اور اس کی خجبو ہی دیکھیں کچن بھرا ہوا ہے اس میں ہم تھوڑی سی ہلتی سیڈ پر شامل کریں گے یہ دیکھیں اب اس کو ہم دو منٹ اور دام دیں گے کیونکہ چیزیں جو بینا لینا وہ بھی مزیدار بن جائے جتنی جلدی یہ جیرہ چاول بنے ہیں اتنی جلدی آپ ہمارے چاندوے سبسکرائب کریں پلیس دوارہ چیک کر دیں یہ دو منٹ کے بعد یہ دیکھیں کتنا وہ جو ڈالا تھا اس میں ذائقہ چلا گیا سارا ہے رائس کا بھی ذائب رائس کے رائس میں اس کا دس منٹ میں آپ کا کھانا تیار جیرہ چاول ہمارے زبدہ سے رائس تیار ہیں مہمان ہیں دس منٹ میں چاول بنا کے جیرہ پیش کریں کتنا بنانے میں ایسان ہے اتنا کھانے میں ایسان ہے آپ اس کو ٹوٹماتر کے ساتھ کریں یہی رہتے کے ساتھ کریں دال کے ساتھ کھائیں اور خالد دیم کے ساتھ کھائیں میں لگا ہوں کھانے آپ جائیں بنانے میں ٹیش کرتا ہوں اور دعاوں میں یا راہ یاد رکھیں اللہ حافظ دعا میں یاد رکھئے جلدی جلدی چانل کو اسکرائب کریں پھر ملتے ہیں میں چکر گیا بتاتا ہوں اللہ حافظ